ایک موجزے سے کم نہ تھا اس ملک کو بنانے کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی انیس سو تیس میں پاکستان فقط ایک شاعر کا خواب تھا انیس سو چالیس میں بادشاہی مسجد کے سائے میں یہ ایک ریزولوشن بن چکا تھا اور انیس سو سیتالیس میں قائد اعظم محمد علی جنہ اور ہندوستان کے مسلمانوں کی محنت سے یہ ملک بن چکا تھا اور محمد علی جنہ قائد اعظم بن چکے تھے لیکن بہتر سال کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کی امید پوری نہیں ہو سکی اور علامہ اقبال کا خواب تو ریالٹی میں بدل گیا لیکن اس ملک کے مرد اور عورتیں اور بچے وہ چیزیں نہیں پاسگئے جو ان کے والدین نے سوچی تھی تو اب ہمیں یہ تہہ کرنا ہے کہ ہم لوگ اس ملک کی قیادت اس ملک کی پارلیمنٹ اس ملک کے وہ لوگ جو اس ملک کی اچھائی چاہتے ہیں اس کو کیسے آگے لے کر چلیں اور ہم دنیا سے سبق سیکھیں کہ آخر کچھ لوگ اور کچھ ممالک کیوں آگے نکل گئے اور کچھ لوگ اور کچھ ممالک کیوں پیچھے رہ گئے یہ بہت ضروری ہے اگر ہم دیکھیں پاکستان کے بڑے حقائق جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں جس کا اس بات سے تعلق نہیں کہ وہ فوج سے ریلیٹڈ ہیں یا سیویلین حکومتوں سے یہ پاکستان کے جو بڑے حقائق ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک انڈریسٹینڈنگ ہونی چاہیے جراب سپیکر میں بھی پاکستان کی سیاست اور اقتصادیت آپ کو ایک معمولی سا شاگت سمجھتا ہوں اور ساتھی ساتھ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں بیس اکیس ممالک کو میں نے ایڈوائس دی اور میں نے سیکھنے کی کوشش کی اور جو چیز پاکستان کے بارے میں میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے ایک بڑا جو فیکٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ بہتر سال میں اس ملک کا ایک بھی وزیر اعظم اپنا سنگل ٹرم مکمل نہیں کر سکا ان لیاکت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے he remains the single largest serving single tenure prime minister تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ stability ہو جب ہم بات کرتے ہیں کہ predictability ہو تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے دوسری چیز میں order in the house please order in the house please please یہ اہم discussion ہے میں request کروں گا اور میں یہ بھی request کروں گا کہ آج جتنی debate ہو وہ favorly economy پہ ہو political point scoring بہت ہو گئی ابھی ہمیں favorly political point scoring میری کوشش ہوگی speaker صاحب کہ میں سیاسی point scoring نہیں کروں اور اس debate جو کہ بہت اہم debate ہے کیونکہ جو کچھ ہماری معیشت میں ہو رہا ہے اس کے اثرات directly ہمارے لوگوں پہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دیں لیکن ایک ایسا atmosphere یہاں پہ ہونا چاہیے کہ جس میں respect اور decency کو برقرار رکھا جائے اب اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دوسرے بڑے حقائق کیا ہیں تو جناب speaker ایسے ملک نہیں ہو سکتے کہ جہاں پہ لوگ under developed ہوں اور ملک developed ہوں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ ملک کے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہو ان کے پاس skills نہیں ہو ان کو ignore کیا جائے اور ملک ترقی کر پائیں تو یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور ترقیہ ہفتہ ممالک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم اپنے لوگوں پہ دھیان دیں جو تیسرا بڑا فیکٹ ہے speaker صاحب order in the house please order in the house please شوزا آپ please تشریف رکھیں تیسرا اثر جو بڑا فیکٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان بہتر سال میں کامیاب نہیں ہو سگا اپنی چیزیں دوسرے ممالک کو بیچنے میں یا دوسرے ممالک کو قائل کرنے میں کہ وہ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ بزنس کریں تو جن ممالک کی example دی جاتی ہے جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ترقی کی وہ چاہے چین ہو یا ملیشیا ہو یا تھائی لینڈ ہو یا کوریا ہو ان سب نے پوری دنیا کے ساتھ مل کر ایسا طریقہ ڈھونڈا کہ وہ اپنی چیزیں وہاں بیچ سکیں اور ایسا محول پیدا کیا کہ دوسرے ممالک کے لوگ ان کے یہاں آئے اور ان کے ساتھ بزنس کریں تو یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پہ اور چوتھی چیز یہ کہ پاکستان اپنی بہتر سال کی تاریخ میں کبھی بھی ٹیکس کلیکشن میں کامیاب اچھے انداز میں نہیں ہو سکا اور ہم ہمیشہ دوسرے ممالک کے اوپر ایک خوددار ملک ہوتے ہوئے ڈیپینڈنٹ رہے اور پانچویں چیز یہ کہ اس ملک کے اندر ایسے ایسے دور آئے کہ جب ترقی کی رفتار یا میشت کی رفتار میں کچھ تیزی آئی جس کو آپ گروت کہہ سکتے ہیں لیکن یہ گروت کی رفتار جو ہے وہ تین یا چار سال سے زیادہ مسلسل نہیں چل پائی تو اگر نائمٹین سکسٹیز کے دوران تھوڑی بہت گروت آئی تو وہ چار سال کے بعد ختم ہو گئی اور اگر ایٹیز کے دوران بھی آئی تو وہ پائیدار ثابت نہیں ہوئی اور اگر دو ہزار کشرے میں آئی تو وہ تب بھی پائیدار نہیں ہو سکی تو ہمیں یہ سوچنا ہے سپیکر صاحب کہ اس ملک کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ یہ ایک بڑی گروت ریٹ تو اڈاپٹ کر سکتی ہے لیکن یہ گروت ریٹ مسلسل نہیں ہو سکتی چائنہ کا اگر آپ اگزامپل لیں تو ڈینک شاوپنگ کے زمانے سے لے کر چالیس سال تک مسلسل ان کی رفتار جو ہے معیشت کی بڑھنے کی وہ دس فیصد تھی تو اگر ہم لوگ مل کے یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر معیشت کے اندر وہ پائیدار گروت نہیں ہوگی وہ ترقی نہیں ہوگی جس سے ہم اپنے لوگوں کی زندگی بدل سکے تو میں چاہ رہا تھا کہ شروع میں ہی یہ چار پانچ چیزیں جو دنیا کے جو سبق ہیں دنیا کی ترقی کے اور جو ہماری اپنی تاریخ سے ناکامیاں ہیں وہ جو نکل رہی ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں ہم ان کو سمجھیں اور پھر جو بھی ہم راہ اڈاپٹ کریں ہم جو بھی راہ اختیار کریں وہ ان چیزوں کو ٹیکل کریں ان کا حل دے کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم بدباری اور سنجیدگی سے ان چیزوں پہ غور کریں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کون زیادہ تقریر اچھی کرتا ہے کون زیادہ تعلیہ اپنے ہی لوگوں سے بجوا سکتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان چیزوں پہ ایک ساتھ ہو کے چلیں جو کس ملک کے فائدے کے لیے ہیں اب دیکھیں سپیکر صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ ماضی کی بات نہ کریں چلیں جی چھوڑیں جو ہوا سو ہوا آگے کی بات کریں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ماضی اور حال اور مستقبل جڑے ہوتے ہیں اور جو ماضی میں ہوتا ہے اس کے اثرات حال میں بھی ہوتے ہیں اور جو حال میں کیا جاتا ہے اس کے اثرات مستقبل میں ہوتے ہیں تو میں زیادہ پارٹیسن ہوا بغیر یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ میں صرف فیکٹس تک اپنے آپ کو محدود رکھو کہ جب یہ حکومت آئی تو کیا سیچویشن تھی معیشت کی اور کیا وہ بڑی چیزیں تھی جو ہمیں دیکھ رہی تھی اور جو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ تھی اس ملک کے لیے تو پہلی چیز جو کہ ایک طرح سے جڑ ہے ان مسائل کی وہ یہ تھی کہ تیس ہزار عرب تیس ہزار عرب تھرٹی ٹریلین جو ہے کرز یہ ملک جو تھا اس کے اوپر تیس ہزار عرب کا کرز تھا اور دوسری بات یہ دوسری بات یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی ہماری حکومت پہ تنقید ہے کہ انہوں نے بھی کرز میں اضافہ کیا ہے میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ لیکن لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ تیس ہزار عرب کا جب لون ہو اور آنے والے جو دو سال تھے انیس اور بیس اس میں پانچ ہزار عرب روپے جو ہیں قرض واپس کرنا تھا پانچ ہزار عرب تو ہم جو بھی بات کریں جو بھی پالیسی اختیار کرنے کے لیے دلائل دیں یا جو بھی کسی کو قائل کریں کہ کس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان لا الہ اللہ اشهد ان لا الہ اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی سر شکریہ جناو سپیکر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مہور ہے اس موجودہ بہران کا وہ یہ تیس ٹریلین تیس ہزار عرب کا کرز اور یہ کہ آنے والے پہلے دو سال جو تھے اس حکومت کے اس میں پانچ ہزار عرب واپس کرنا اب آپ دیکھیں کہ دوسرے جو بڑے انڈیکیٹرز ہیں معیشت کو معیشت کی صحت کو جج کرنے کے لیے وہ وہ کہاں پر تھے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اس وقت تھا جب یہ حکومت آئی اور اس کا میگنیٹیو یعنی اس کی جو تعداد تھی وہ بیس عرب ڈالر یہ اس چیز کو کیوں اتنا کوٹ کیا جاتا ہے تو میں اس ایوان یا اس موزز ایوان کے جو ممبر صاحبان ہیں ان کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں کیا فرق ہے اور آپ کے جو ڈالرز کی آمدنی ہے وہ کہاں پر ہے تو یہ ایک جامع انداز میں بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو ولنرابلٹی ہے آپ کو جو تھریٹ ہے آپ کو جو خطرہ ہے یہ اس کا سگنل ہے تو جب یہ بیس ارب ڈالر ڈیفیسٹ میں ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیس ارب ڈالر کہیں سے ریز کرنے ہیں کیونکہ روپے تو چھاپے جا سکتے ہیں لیکن ڈالر نہیں چھاپے جا سکتے جناب سپیکر اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ستح پہ پہ پہنچ چکا تھا بیس ارب ڈالر تو ایک جانب پچانوے ارب ڈالر کی فورن لونز دوسری جانب بیس ارب ڈالر سالانہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو پھر کیا ہوا پھر وہ ہوا کہ ایک ایک چینج ریٹ ہوتی ہے جس کو فکس کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے یا اس کو مارکٹ پہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ نیچرل ایک ریٹ اختیار کرے پچھلے جو حکومت تھی اس کا فلسفہ یہ رہا کہ ہمیں ایکچینج ریٹ کو فکس رکھنا ہے اور اس کو ایکانومس کے خیال میں ایک اوور ویلیوڈ ریٹ پہ فکس کیا گیا جناب سپیکر جب ایک کرنسی کو فکس کیا جاتا ہے تو وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کا حکم ہے اور وہ رک جائے گی یا کوئی فائننس منسٹر یا پرائم منسٹر کتنا بھی طاقتور ہو وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے کہ میری کرنسی سو روپے پہ رک جائے اس کو روکنے کے لیے ڈالرز جھوکنے پڑتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ڈالرز کو پھوکا جاتا ہے اور جناب سپیکر ڈالرز پھوکے گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوہزار سولہ اور اٹھارہ کے درمیان ہمارے جو ریزرز تھے جو حکومتی ڈالرز تھے وہ آدھے سے بھی کم ہو گئے اور اٹھارہ عرب سے نو عرب تک آ گئے تو ایک جانے بیس عرب کی ریکوارمنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کور کرنے کی پچانوے عرب ڈالر کی فورن لونز کا سٹاک اور دوسری جانب بزد کہ ڈالر کو رکھا جائے گا اور ڈالرز جھونکے جائیں گے اور ریزرز ایک بہت ہی کم لیول پہ پہنچا دیئے گئے اور پھر کیا ہوا سپیکر صاحب تین نا پڑتا ہے ریکوارمنٹس جو ہیں ڈسپلن اور معیشت کی منجمنٹ کی تو فسکل ڈیفیسٹ بھی تو فسکل ڈیفیسٹ کیا ہے جناب سپیکر یہ وہ فرق ہے جو کہ آپ کی آمدنی اور آپ کے حکومت اخراجات میں ہے اور یہ جو فسکل ڈیفیسٹ تھا یہ بھی دو ہزار تین سو عرب روپے ہوا یعنی جو آمدنی تھی اس سے دو ہزار تین سو عرب روپے زیادہ خرچ کیے گئے تو یہ مجموعہ ہے ان چیزوں کا جو کہ حکومت کو سٹیر کر رہے تھے پچانیو عرب ڈالر کا لون پانچ ہزار عرب روپے دینے اگلے دو سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان تاریخ کا سب سے زیادہ بیس عرب ڈالر سالانہ اور ریزروز نوز ڈائیو اور فسکل ڈیفیسٹ اپور ٹریجکٹری اب جو دوسری خطرناک چیزیں ہوئیں پچھلے چند سالوں میں اور یہ ایک طرح کے ٹرینڈ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا جس پہ ہمیں غور کرنا ہے سب لوگوں کو مل کر وہ یہ کہ ایکس یعنی اگر آپ کو ضرورت ہے ڈالرز کی جناب سپیکر جو پاکستان کا بہران ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور ہم نے لونز بھی ڈالرز میں ہی لیے ہیں پچانوے عرب ڈالر کے اور ہم چلے جا رہے ہیں ڈالرز ختم کرتے ہوئے اور ہم اپنی لائیبیلٹیز بھی بڑھاتے جا رہے ہیں ڈالرز میں اور دوسری جانب ایکسپورٹس کو کیا ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے بڑا ڈالرز کمانے کا وہ ہے ایکسپورٹس تو میں اس ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے پانچ سال گزرے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروت کی رفتار تھی وہ کیا تھی وہ زیرو تھی جناب سپیکر تو ایک ایسا نظام چل رہا تھا جس میں ڈالر کو جان بوجھ کے سستہ رکھا گیا اور ایمپورٹس کی جانب لوگ مائل ہوئے اور ہر طرح کی چیز یہاں پہ بیرونی ممالک سے آئی ٹوتھ پیسٹ اور پنکھوں سے لے کر دنیا کے اچھے میں اچھی لگجری آئیٹمز اور ہماری معیشت کی جو انڈسٹری لائزیشن تھی اس کا ایمپیکٹ پڑا اور دوسری جانب ہمارے ایکسپورٹ کرنے والے لوگ ڈس ایڈوانٹیج پہ آ گئے اور باٹم لائن جو اس کا آخری جو نکتہ ہے وہ یہ کہ سفر پرسنٹ ایکچولی تو نیگیٹیو تھی لیکن میں سفر پرسنٹ کر رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں ایز ایک کنٹری میرا بنیادی مقصد تنقید کرنا نہیں میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں فیکٹس ہائلائٹ کروں اور یہ چیلنج جو ہے اس حکومت کے لیے بھی ہے یہ این ممکن ہے کہ اگر ہم نے اقدامات صحیح نہیں لیے کہ ہم بھی ناکام ہو جائیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس ملک کے لیے اور اگر ہم نے مستقل اور پائیدار انداز میں تو یہ ایک بنیادی چیلنج ہے جس سے ہمیں نبٹ نہ ہوگا دوسری جو ایک چیز ہوئی اور اب بھی ایک خطرہ ہے وہ یہ کہ اس ملک کی زراد جو ہے اس نے اس انداز میں ترقی نہیں کی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس پر تو اس کی جو رفتار تھی اس میں بھی کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا اور جو گروتھ ریٹ تھی وہ بھی تقریباً زیرو کے برابر ہی رہی اب ایک اور جو بڑا ایک ایریا ہے جو پاکستان کے لیے میرے خیال میں تباہی کا باعث بن سکتا ہے وہ اس ملک کا اور مسلسل اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم ایز کنٹری ناکام رہے ہیں اور یہ جو ہے اس کا جو اس کا جو سمٹم ہے جو مینی فیسٹیشن ہے جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے یعنی وہ قرض جو ہمیں لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے الیکسٹی سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں جو سرکار کی کمپنیز ہیں وہ اپنے بل اکھٹے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی اور یہ نمبر یہ بھی ایک اشاریہ دو ٹریلین یعنی ایک ہزار دو سو عرب تھا اور اس میں کیا ہو رہا ہے اور یہ حکومت کیا کر رہی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا سو تو بنیادی تو سمرائز کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے کو دیوالیا جو ہے نظر آ رہا تھا ہم بران کے اندر داخل ہو چکے تھے اور ہمیں کوئی کرز دینے کو تیار نہیں تھا تو جب لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالرز بھی ختم ہو چکے تھے اور کوئی کرز دینے کو سوچے کہ کیا کرنا چاہیے اس سچویشن پہلی چیز یہ تھی سپیکر صاحب کہ ہم اس ملک کو کسی طرح بھی دی فالٹ یعنی دیوالیے سے بچائیں کیوں بچائیں کیوں کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت خطرناک ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی پرائم منسٹری کے کوئی کاخان ہے جن کو نقصان ہوگا یا یہ کہ ایسی کوئی پارٹیسن چیز ہے کہ کوئی خزانہ ہے جو ختم ہو جائے گا یا کوئی ذاتی بہت بڑا فائدہ ہے نقصان ہے جو ہونے جا رہا ہے نہیں ان چیزوں کا مہور پاکستان کے لوگ ہیں پاکستان پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے بوٹر ہیں پاکستان کے بھولے ہوئے لوگ ہیں یہ نمبر نہیں ہے یہ کوئی نمبروں کا کھیل نہیں ہے یہ انسانوں کی زندگی سے واسطہ ہے ان چیزوں کا تو جناب سپیکر پہلا جو گول تھا کہ ڈیفالٹ سے بچا یا جائے اور خواہ کچھ ہو موبیلائز کیا جائے اور اس میں بہت محنت کی گئی اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہماری مدد کی اور ہم نے تقریباً آٹھ ارب ڈالر جو ہیں بائی لیٹرل اسسسٹنس حاصل کی اس کے بعد ہم نے آئل پیمنٹ یعنی جو ہم تیل خریدتے ہیں ڈالرز میں اس کے لیے ہم نے ڈیفرڈ پیمنٹ فیسلیٹی حاصل کی سعودی عرب سے کہ ہم وہ قسطوں میں دے سکیں تیسری چیز جو بہت اہم تھی کہ ہم آئیم ایف کے پاس جائیں اب دیکھیں آئیم ایف کے بارے میں بہت تقریریں ہوئیں جذبات کا اظہار بھی ہوا اور میرا گول یہ نہیں ہے کہ میں بھی جذبات ہو جاؤ اس معاملے میں فقط یہی کہوں گا کہ انیس سو تیرہ میں جب حکومت دو ہزار آٹھ میں جب حکومت آئی وہ بھی آئیم ایف کے پاس گئی اور دو ہزار تیرہ میں جو حکومت آئی وہ بھی آئیم ایف کے پاس تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ لوگ جو خود جا چکے ہیں دوسرے کو اسی چیز پہ تنقید کریں یہ دراصل ہمارا ایک نیشنل مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ترقی کی رفتار ایسی نہیں ہوتی کہ ہم آئیم ایف کے پاس نہ جائیں آئیم ایف کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا چاہے وہ پچھلی حکومتیں ہوں یا موجود حالات مجبور کرتے ہیں اور آئیم ایف کے پاس جانے کی وجہ یہ ہے کہ آئیم ایف ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ پوری دنیا کے ممالک نے مل کے اس کو بنایا ہے تاکہ ایسے ہی معاملات میں وہ لوگ ممالک کی مدد کریں جو جو اقتصادی بہران میں ہیں تو آئیم ایف کے پاس جانے میں جو فائدہ ہوا وہ میں آپ کو شیئر کر ایک تو یہ کہ ان سے جو چھے ارب ڈالر کی ہم نے فائننس نگ کی وہ آسان شرطوں پہ ہیں یہی پیسے اگر ہم کمرشل لی لیتے تو وہ بہت مہنگے ہوتے لیکن اس سے زیادہ جو بڑا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ساری دنیا کو ایک اعتماد ملا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈسپلن اور اپنی حیثیت کے مطابق چلنے کو تیار ہے اور وہ دنیا سے اور اس کے اداروں سے پارٹنرشپ کرنے کو تیار ہے اور وہ اپنے اخراجات کو محدود کرنے کو تیار ہے اور وہ پاکستان کے صاحب حیثیت لوگوں سے ٹیکس لینے کو تیار ہے تو اس کا ایک جو ڈائریکٹ فائدہ ہوا کہ جو دوسرے ممالک تھے جو دوسرے بین الاقوامی ادارے تھے جس میں ورلڈ بینک ہے جس میں ایشن ڈیولپمنٹ بینک ہے انہوں نے بھی ہماری جو سپورٹ ہے اس میں اضافہ کیا تو ایک بین الاقوامی ماحول بنا جس میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن اور اس کی وجہ سے پاکستان کی پولیسیز میں دنیا کو اعتماد بڑھا اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا تھا جناب سپیکر اس بہران سے نکلنے کے لئے ہمیں دو بڑی چیزیں کرنی تھی پہلا یہ کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت زبدست انداز میں ایک چیز میں کہوں گا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں جس کا مجھے دکھ ہوا کچھ لوگوں کے کامنٹس پر کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے نگوشیئٹ کرنے کے لئے دوسری سائٹ سے بھی آئی ایم ایف کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تالی بجانے کی بات نہیں ہے یہ زیادتی کی بات ہے کیوں 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 ان میں سے ایک شخص یہاں بیٹھا ہوا میں اپنی بات چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس کا نام ہے رضا باکر اور پاکستان کو رضا باکر پر فخر ہونا چاہیے یہ لاہور کا بندہ ہے لاہور میں پڑھا اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت اچھی یونیورسٹیز میں گیا امریکہ اپنی قابلیت کی وجہ سے آئیم ایف میں اس نے ریکروٹمنٹ کی وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایم ایم ای کا بندہ ہے تو وہ اس کو نوکری مل جائے وہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ سیکیٹری کو سر فون کریں تو نوکری مل جائے جو لوگ آئیم ایف کے کوریڈرز میں بھی نہیں گھس سکتے ہیں وہ آئیم ایف کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں تو یہ بھی سن لیں کہ رضا باکر نے آئیم ایف سے ریزائن کا دیا ہے اس کی بہت بڑی نوکری تھی اس کی بہت بڑی تنخواہ تھی میں اپنی بات نہیں کروں گا صرف اس کی بات کروں گا اس نے اس کیوں کہ وہ پاکستان کے لئے کام کرنا چاہتا ہے اور تمام پاکستانی جو اس ملک سے باہر ہیں جو کامیاب ہیں جو محب بیوطن ہیں اور جو اس ملک میں آکے کام کرنا چاہتے ہم انہیں سلام کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ تقریر کریں تو ملک سے باہر جو پاکستانی ہیں کہیں کہ آپ یہاں آئیں آکے ہماری مدد کریں اور جب وہ آ جائیں تو کہیں کہ یہ محب بیوطن نہیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے میری آپ سے استعدہ ہے ایک ریکویسٹ ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو آپ ریز نہ کریں کیونکہ یہ دکھ دنے والی بات ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں اور یہ فیکٹ سے الگ ہے اب آپ کم بیک ٹو دی کویسٹن کہ ہمیں کیا کرنا پڑا ایک چیز کہ اخراجات میں کمی دیکھیں اس حکومت نے کچھ ایسے فیصلے کی ہیں جو تاریخ ساز ہیں اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے اس ملک کے مختلف ادارے مختلف لوگ اس جد و جہد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایک بڑا فیصلہ جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ فوج کی بجٹ کو فریز کیا جائے اور اس میں فوج کی لیڈرشیپ جنرل باجوہ لوگوں نے حکومت کی سپورٹ کی کیا ایسا فیصلہ کسی نے کیا ہے پہلے ایک فیصلہ کیا گیا کہ نومنل ٹرمز میں روپیوں میں کمی کی جائے تو چالیس عرب روپے کی کمی کی گئی سیویل ان گورنمنٹ کے بجٹ ایکسپینڈیچر کو ہم نے مینج کرنے کیلئے سخت بجٹ بنایا دوسری جانب اگر ہم ٹیکسز جمع نہیں کر سکتے ہیں اپنے لوگوں سے جو صاحب احسیت لوگ ہیں پاکستان کیا جو ٹیکس کا ریشو ہماری آمدنی کے حساب سے جناب سپیکر دنیا کی کم ترین ممالک میں سے ہے تو ہم نے اس کے اوپر سخت بجٹ بنائے سخت انڈیکیٹرز بنائے اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں اضافہ ہو اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر کے ٹیکس کی جو پہلے سات مہین ہے اس میں ہمارے دو ہزار دو سو کے قریب جو ہے ٹارگٹ تھا اور دو ہزار ایک سو کے قریب ہم نے اچھی کیا اور یہ پچھلے سال کے مقابلے میں ساڑھے سولہ پرسنٹ زیادہ ہے تو ساتھی ساتھ جس طرح میں نے کہا اور یہ نمبر میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ پانچ ہزار ارب روپے کے ہم نے کرز جو ہیں واپس کرنے اس دو سال میں اور ہم انشاءاللہ یہ کر رہے ہیں اور یہ مکمل طور پہ کرتے رہیں بینک سے جو بوروئنگ کی ہے اس کا نمبر ہے زیرو اب آپ آئیں کہ ایکچولی کیا اثرات اُبھر رہے ہیں ان چیزوں کے کہ ایک سختی سے ایکسچینج ریٹ سختی سے ایکسپینڈیچ یعنی اخراجات کو قابو رکھنا دوسری جانب ٹیکسز کو بڑھانا اور تیسری جانب ایک نظام دینا جس میں لوگوں کو فائدہ ہو اب ہم جب بیٹھے بجٹ بنانے تو ہم نے کہا کہ اگرچہ ہمارے پاس پیسے بہت کم ہیں لیکن ہم اگر کسی کو کچھ دینا چاہیں تو کس کو دیں اور ہم نے کہا کہ اس کے لیے دو طرح کے لوگ جو دینا چاہیے نمبر ایک وہ جو پاکستان کی تاریخی ناکامی ہے ایکسپورٹس کے نمبر نے کی ان لوگوں کو جو اس ایکسپورٹس کو بڑھانے میں ہمارے ساتھی ہیں اور اس ملک کے سولجر ہیں اور دوسرا وہ جو پاکستان کے کمزور ترین لوگ ہیں جن کے پاس تقریباً جو کم ترین ستح پہ جو ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کیا جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے تو یہ کہ جو کمزور ترین طبقوں کے جو پروگرام ہیں جن کو سوشل سیفٹی نیٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا ہم نے بجٹ ایک سو سے بڑھا کر ایک سو بیانیوے عرب روپے کیا ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس ملک کو بہران سے نکالنے کا اور استحقام دینے کا اس میں لوگوں پہ کچھ دکتیں پڑھ رہی ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو بریب ترین ہیں ان کی مدد کریں اور اس بجٹ کو ہم نے ایک سو سے ایک سو بیانیوے عرب کیا اور اس کے جو مختلف پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جس میں خواتین کو کیش ٹرانسفرز بھی ہیں نوجوان مردوں اور عورتوں کو چھوٹے کرزے بھی ہیں اور صحت کے لیے فسیلٹیز بھی ہیں اور ریشن کارڈز بھی ہیں اور کافی چیزیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور کامیاب جوان پروگرام ایک الگ پروگرام ہے جس میں بنیادی طور پہ تہہ کیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی قسم کا بزنس کرنے کا اہل ہے اور وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کی مدد میں اس پیچ میں پاکستان کے جو نوجوان لوگ ہیں انہیں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کا فائدہ لیں اور اگر ان کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کا فائدہ لے سکیں تو کیا اُبھر رہے ہیں اثرات ان پولیسیز کے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ دوسرا طبقہ اس کے لئے ہم نے کیا کیا ایکسپورٹس بڑھانے کی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ایکسپورٹر ہوگا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا زیرو ٹیکس دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسپورٹر گروپ ہے اس کو ہم بجلی سبسیڈائز کر کے دیں گے تیسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ایکسپورٹر گروپ ہے اس کو گیس ہم سبسیڈائز کر کے دیں گے سبسیڈائز کا مطلب جناب سپیکر کے حکومت ان کے بلوں میں حصہ دے گی پی کرنے میں چوتھی چیز ہم نے تہہ کیا کہ چونکہ انٹریسٹ ریٹ زیادہ ہے تو ہم ان کو سستے انٹریسٹ ریٹ پہ لون دیں گے پانچویں چیز ہم نے کہا کہ ہم ان کے جو انپٹ ہے راو مٹیریلز ہے اس میں کمی کے لیے ہم نے کوئی سولہ ایک ہزار چھسو ساٹھ لائنز جو راو مٹیریل کی تھی ان پہ ہم نے ٹریف سفر کر دیا تو ان سب چیزوں کا اثر یہ ابرا کے پہلے جو سات مہینے گزرے ہیں اس میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا یہ پانچ سال کی سفر پرسنٹ گروت کے بعد یہ پہلے سات مہینے میں اضافہ ہوا اور یہ اضافہ اس وقت ہوا جب کہ دنیا میں ایک طرح سے مندی آئی ہوئی ہے اور ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ ایکسپورٹس بڑھانے میں سات مہینوں میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو اگر آپ فیٹنام یا بنگلہ دیش یا ان کو دیکھیں تو بچھلے سات مہینے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے ٹیکسٹائل اور دوسرے جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے کامیاب حاصل کی ہے اب چیلنج یہ ہے کہ کیسے اس جو ڈیریکشن پہ ہم برقرار رہے ہیں اور ہم اپنے لوگوں تک ان چیز جناب سپیکر کہ آپ کو پتا ہے میں نے شروع میں کہا کہ جو بنیادی ایک خطرہ تھا ہمیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا جو کہ بیس ارب ڈالر سال پہ جا پہنچا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سات مہینے گزرے ہیں وہ بیس ارب ڈالر ارب ڈالر سے تیرہ ارب ڈالر پہ لائے گیا اور یہ جو ابھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ آٹھ بلین سے زیادہ نہیں ہو لیکن میں آپ کے سامنے یہاں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آٹھ بلین سے کم ہو گا تو ایک یہ جو بہت بڑا خطرہ تھا اس کو ہم نے مینج کیا ہے اور ساتھی ساتھ جو فسکل سائٹ پہ تھا کہ ہم اپنے اخراجات کے اندر رہیں جناب سپیکر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو پرائمری سرپلس ہے جو اخراجات اور آمدنی کے درمیان فرق ہے وہ شاہد پہلی بار دس سال میں سرپلس ہو گیا بجائے دیفیسٹ کے تو یہ پہلے جو چھ مہینے گزرے ہیں اس وہ سرپلس 0.6% of the جی ڈی پی یہ ایسے کبھی نہیں ہوا جناب سپیکر میں کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر میں سمپلی سٹیٹنگ فیکٹ اب آپ آئیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کس طریقے سے ریڈیوس کیا گیا یہ فسکل ڈیفیسٹ بھی دو اشاریہ سات فیصد تھا بجٹ کا اور اس کو ہم نے کم کر کے دو اشاریہ تین فیصد کیا پہلے ہاف میں پہلے ہاف یعنی جولائے سے لے کر دسمبر تک تو اس کا ٹرینڈ بھی ڈاؤن ورڈ پرائیمری سرپلس پوزیٹیو اب آپ کہیں کہ اچھا ٹیکسز تو آپ نے سترہ پرسن بڑھائے لیکن نان ٹیکس ریونیو کا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا گول یہ نہیں کہ ہم فقط ٹیکس سے ریونیو بڑھائیں ہمارا گول یہ بھی اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ جو ہے نان ٹیکس ریونیو کا اس سال کا وہ ایک ہزار ایک سو عرب ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ کمیٹ کر رہا ہوں کہ یہ انشاءاللہ ایک ہزار پانچ سو عرب ہوگا اور یہ ٹارگٹ کو چار سو عرب سے ایک سیٹ کرے گا تو جن کو یہ فکر ہے کہ اگر ہماری ٹیکس سائٹ پہ کچھ کمی ہوگی تو ان کو یہ اتمنان بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ گیپ ہم نان ٹیکس سائٹ سے بھریں گے دوسری کیا چیز ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا پاکستان میں اعتباد پڑھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں معیشت میں استحکام آیا آپ دیکھیں کہ ایکسچینج ریٹ جس کے بارے میں کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے یہ ایک سو اسی ہوگا یہ دو سو ہوگا وہ کہاں پہ ہے جناب سپیکر لگتا ایسے ہے ایس ایس منسٹر مجھے اس موضوع پہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہ ایک ایسی ستح پہ ہے جہاں پہ سٹیبل ہے پچھلے پانچ سے چھ مہینے وہ سٹیبل ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اتمینان سے یہاں پہ بزنس کے ڈیسیشن لے سکتے اور بیرونی ملک کے لوگ کانفیڈنس سے یہاں آ سکتے ہیں اور وہ آ رہے ہیں جناب سپیکر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اگر میں تعریف کروں گا اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوگی کیونکہ میں اس حکومت کا وزیر ہوں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں باہر کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے ملک کے وہ لوگ جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں تو پہلے تو میں آئیم ایف کا اسیسمنٹ دوں یہ میں ان کی ریپورٹ سے جو انہوں نے اپنے بورڈ میں پیش کی ہے ہماری ریویو کے بعد اس میں لکھا ہے کہ آل پرفارمنس کریٹیریا یعنی ہر وہ پرفارمنس کا ٹارگٹ جو ان کے ساتھ تہہ ہوا تھا وہ بہت آرام سے پورا ہوا یہ آئیم ایف کے بورڈ کی فائنڈنگ ہے پھر آپ دیکھیں کہ بلومبرگ انڈیکس کیا کہہ رہی بلومبرگ دنیا کی سب سے بڑی جو فائنینشل سرویس ہے اس میں سے ایک ہے اس نے کہا کہ پاکستان سٹاک مارکٹ جو ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ ان دا ورل یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب بلومبرگ اور اس نے کہا کہ اگست سے لے کر جینوری بیس تک یہ ڈالر ٹرمز میں دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ کیونکہ روپیز میں بھی بیسٹ پرفارمنگ مارکٹ ڈالرز میں بھی اس لیے کہ ڈالر اسٹیبل رہا ہے اس طرح اور پچاس فیصد اضافہ ہوا پاکستانی کمپنیز کی ویلیو میں بیسٹ آپ دیکھیں کہ ورل بینک نے کیا کہا ورل بینک نے کہا کہ تمام دنیا کے ممالک جو آسانیہ پیدا کر رہے ہیں اپنے بزنس من کے لیے اس میں پاکستان دنیا کے ٹاپ ٹین ممالک میں سے ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے کیا کہا ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان کی ایکنومک ڈیریکشن صحیح ہے اور اتنی صحیح ہے کہ ہم ان کے لیے خصوصی پیکج بنا رہے ہیں اور وہ انسٹرومنٹ انہوں نے بورڈ میں جا کر پہلی بار کسی ملک کے لیے ایسا انسٹرومنٹ دیا تاکہ پاکستان کو سگنل جائے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں موڈیز نے کیا کہا جناب سپیکر موڈیز ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ ملکوں کی اقتصادی صحت کے بارے میں اپنی رائے دیں اور ان کی رائے کو مانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایکنومک پرفارمنس ایسی ہے کہ اس کو سٹیبل کا گریٹ دیا جائے اور انہوں نے ہماری جو رینکنگ تھی اس میں اضافہ کیا تو یہ دنیا کے اور اور لوگوں نے کیا کہا جناب سپیکر جو دنیا کے فائنانشل ہاؤسز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی معیشت میں آگے بڑھ کے حاصل حصہ لینا چاہتے ہیں اور پاکستان کی پورٹ فولیو انویسٹ میں پچھلے سات مہینے میں تین ارب ڈالر جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں اور لوگوں نے کیا کہا جناب سپیکر جو دائریکٹ فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میکرو اکنومکلی سٹیبل ہو گیا ہے اور یہاں اکنومک اپرچونیٹیز ہیں اور ہم پاکستان کے اندر آنا چاہتے ہیں اور جو فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر تقریبا سو فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا سات مہینے میں اور لوگوں نے کیا کہا پوری دنیا کے ٹوریسٹ پاکستان آنا چاہتے ہیں ڈبل ہوئی ٹوریزم کی تعداد دنیا سے ڈبل ہوئی تعداد ٹوریسٹ کی پاکستان اور کانڈینا آس ٹریولر جو دنیا کے سب سے مشہور میگزین ہے جو ممالک کی سیفٹی سیکیوریٹی اور کے بارے میں رائے رکھتی اس نے کہا پاکستان دنیا کا نمبر ون ٹوریز ڈیسٹینیشن ہے دو ہزار بیس تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ کوئی کسی پارٹی کے میمبر نہیں یہ سب لوگ جو ہیں خریدے نہیں جا سکتے یہ سب لوگ انڈپیننٹ لوگ ہیں انڈپیننٹ ادارے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے قدرتی بات ہے کہ ہمارے کو دکتیں ہیں اس وقت جس میں ایک جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کیا چیزیں مزید کرنی چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے کتنا جلد مکمل طور پہ قابو میں آ جائے گا دیکھیں آہ انفلیشن کے جو وہ جوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کروں گا ایک چیز تو یہ ہے کہ چونکہ ڈی ویلیویشن ہوئی اس کی وجہ سے باہر سے جو چیزیں آتی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جس میں خاص طور سے بیجٹابل آئل اور چونکہ الیکسٹی جو ہے وہ بھی کچھ ایسی چیزوں سے پروڈیوس ہوتی ہے جو باہر سے آتے ہیں ان کی قیمت اس کو متاثر کرتی ہے دوسری چیز یہ کہ کچھ چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھیں جیسے پام آئل کی بڑھی سویا بین کی بڑھی اور وہ ہمیں ایڈجسٹ کرنی پڑی تیسری چیز یہ کہ جو پچھلے تین سال میں اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ کی گئی اس کی وجہ سے بھی انفلیشن میں اضافہ ہوا اور چوتھی چیز یہ کہ جو الیکسٹی کی قیمتیں جان بوجھ کے نہیں بڑھائی گئیں پچھلے دو سال میں اس کو ریلیس کرنے میں انفلیشن میں اضافہ ہوا الیکسٹی کے سیکٹر میں لیکن میں آپ کو یہ چیز بھی بتا دوں کہ الیکسٹی کے سیکٹر میں حکومت کیا کر رہی ہے لوگوں پہ بوجھ شیئر کرنے کے لیے جناب سپیکر پاکستان کے اندر جتنی بھی بجلی کنزیوم ہوتی ہے اس کا بہتر فیصد جو کنزمشن نے وہ حکومت سبسیڈائز کرتی ہے بہتر فیصد یعنی اس میں قبائلی علاقے ہمارے آگئے اس میں ہمارے ٹیوب ویل کے یوزر آگئے اس میں ہمارے وہ کنزیومر جو تین سو یونٹ سے کم بجلی کرتے ہیں ہمارے ایکسپورٹرز آگئے اور کئی ڈسٹیبیوشن کمپنیز میں کلیکشن جو ہے وہ ساٹھ ستر فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی تو اگر آپ ان چیزوں کا مجموعہ لے لیں تو بہتر فیصد جو بجلی ہے وہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے اور اس کے لیے سو ارب روپے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں لیکن دوسری چیز ہم کیا کر رہے ہیں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چوری کو بچایا جائے اور چوری کو کم کیا جائے اور آپ کے ساتھ ایک نمبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جب یہ حکومت آئی تو اس وقت جو سرکولر ڈیٹ تھا اس میں اٹھتیس ارب روپے اضافہ ہو رہا تھا ہر مہینے اور یہ عمر عیوب صاحب اور ان کی ٹیم نے ندیم بابر صاحب اور ان کی ٹیم نے اس نمبر کو کم کر باتی اٹھتیس ارب کو کم کر بارہ ارب روپے کیا ہے تو کیا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے نہیں لیکن کیا اس مسئلے کو کافی حد تک کابو ملانے کے لئے کوشش کی گئی ہیں اور ان کے کچھ اچھے نتائج آئے ہیں جی ہاں اب اور جو آخری دو وجہات تھی قیمت بڑھنے کی ایک تو یہ کہ کچھ سیزنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور چون کہ تعلقات ان کے ساتھ ایسے نہیں ہیں اس وقت کہ وہاں سے کی جاتی تو کچھ چیزوں کی کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوا اور آخری چیز یہ کہ ہمیں administratively بھی آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس میں صوبائی حکومتیں اور ذلعی انتظامیہ کا بھی ایک رول ہے تو اس میں بہتر coordination کی ضرورت ہے between different parts of the government اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا فیصلے کیے قیمتوں کو کم رکھنے کیلئے پولیسی کی حد تک پہلے تو ہم نے exchange rate میں stability رکھی اور آپ نے دیکھا کہ چھے سے سات مہین exchange rate میں کوئی تبدیل نہیں اور اس کا ایک فائدہ جو ہوا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ یہ ایک تاثر ہے اس ملک میں کہ گویا پیٹرول ڈیزل اور کیروسین کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا دراصل جناب سپیکر پچھلے سات مہینے میں پیٹرول کیروسین اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا کچھ مہینوں میں معمولی انکریز کی گئی کچھ مہینوں میں معمولی ڈیکریز کی گئی اور نیٹ جو ریزلٹ ہے کہ پچھلے سات مہینے میں پیٹرول ڈیزل اور کیروسین کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا لیکن یہ سٹوری نہیں ہے بٹ یہ فیکٹ ضرور ہے اب آپ دیکھیں کہ اسٹیبلیٹی آف ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے کچھ چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھیں دوسری چیز یہ کہ ہم نے حکومت اخراجات کم کی اس کا مطلب ہے ہم نے ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں کیا اور انفلیشن میں کمی لائی تیسری چیز ہم نے مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ٹائٹن رکھا ہے کہ انفلیشن میں اضافہ نہیں ہو چوتھی چیز کہ ہم نے سٹیٹ بینک سے بوروئنگ ختم کر دی ہے تاکہ مزید نوٹ نہیں چھاپے جائیں تاکہ انفلیشن نہیں ہو پانچوی چیز یہ کہ ہم نے پاور اور گیس کی سبسیڈیز دی ہیں تاکہ لوگوں کے اوپر اس کا بوجھ نہیں پڑھے بلکہ ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو پانچوی چیز یہ کہ ہم نے سوشل سیفٹی پیمنٹ جس کا میں نے ذکر کیا اس میں زبردست اضافہ کیا اور آخری چیز کہ ہم نے جو یوٹلیٹی سٹورز ہیں اس کے اندر ایک بڑا پیکج لایا ہے اور میں اس کے بارے میں ایک آد منٹ میں آپ کو تفصیل دوں گا دیکھیں جو یوٹلیٹی سٹورز ہیں پاکستان کے اندر پچھلے مہینے انہوں نے چاول تین قسم چاول کی دال تین قسم دال کی کوکنگ آئل اور شکر کوکنگ آئل اور شکر یہ پانچوں بنیادی چیزیں جو ہیں یہ جو مارکٹ میں قیمت ہیں اس سے کافی کم قیمت پہ یوٹلیٹی سٹورز بیچ رہے ہیں اور میں وہ قیمتیں بھی آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں آٹے کی قیمت یوٹلیٹی سٹورز میں آٹھ سو روپے ہے خواب باہر کتنی بھی ہو کوکنگ آئل کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے پر کلو گرام خواب باہر کتنی بھی ہو جو شاید اس وقت ایک سو نوے ہے شکر کی قیمت 68 اور باہر اسی ڈالوں کی قیمت اوستن ایک سو پینتیس پر کلو گرام باہر ایک سو ساٹھ یا اباب باسمتی رائس ایک سو پچیس پر کلو گرام باہر ایک سو پینت آلیس سیلہ رائس ایک سو دس پر کلو گرام باہر ایک سو پچیس جو بروکن رائس ستر پر کلو گرام باہر نوے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا جناب سپیکر کہ یہ قیمتیں جو ہیں یہ آنے والے مہینوں میں برقرار رکھی جائیں گی اور خواہ کچھ ہو ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو یوٹلیٹی سٹور سے یہ چیزیں مزید قیمت دے کے خرید نہیں پڑے اور ایک اور چیز قیمت یوٹلیٹی سٹور میں باہر سے کم ہوگی اور ایک جو اب بڑے فیصلے ہم نے کیے کل کابینہ نے کی ان کا میں ذکر کر دوں اس وقت یہ یوٹلیٹی سٹور پچاس لاکھ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں سات ارب روپے کی انہوں نے سیلز کی ہم نے انہیں یہ ڈائریکشن دی ہے اور بجٹ دی ہے کہ اس نمبر کو پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کیا جائے تاکہ پاکستان کے ایک کروڑ فیملیز کو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان قیمتوں پہ ملیں اور مستقل انہی قیمتوں پہ ملیں اور اس ایوان کی اس پلیٹ فارم میں پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا کہ آپ پلیز جائیں اور ان چیزوں کا فائدہ لیں یہ یوٹلیٹی سٹورز آپ کی حکومت نے اسی لیے بنا ہے کہ آپ ان تک پہنچ اور ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں اس وقت چار ہزار یوٹلیٹی سٹورز ہیں ہماری کوشش ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ان میں دو ہزار مزید یوٹلیٹی سٹورز کھولے جائیں کامیاب جوان پروگرام کے لئے تاکہ اس نمبر کو اور پڑھا جائے اب ایک اور فیصلہ جو کل کابینا میں کیا گیا ہے کہ رمضان سے پہلے راشن کارڈ ایشو کیے جائیں جو پاکستان کے کمزور طبقے ہیں جن کی آمدنی بہت ہی کم ہے اور ان کو پچیس فیصد کم دام پہ یوٹلیٹی سٹورز میں وہ راشن کارڈ استعمال کر سکیں گے تو گزارش یہ ہے کہ بجٹ کے مسائل کے باوجود ایک بہت ایفرٹ ہو رہا ہے کہ قیمتیں کم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو انڈیسیز ہیں ان میں بہتری آ رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے ایک دو مہینے میں قیمتیں ضرور مستحقم ہوں گی اور انشاءاللہ ان میں کمی بھی آئے آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں ختم کرنے سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ یہاں پہ کہا گیا آج صبح کسی صاحب نے کہ گاڑیوں کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی جو یہ مہینہ ہوگا کہ اس پہ فیکٹ جو ہیں وہ آپ کو بتا دوں فیکٹ یہ جناب سپیکر کے اس مہینے انڈس موٹر جو ٹوئٹا کمپنی کی گاڑیاں بناتی ہے اس کی پروڈکشن اس کی جو سیل تھی اس میں بہتر فیصد اضافہ ہوا بہتر فیصد اور انہوں نے چار ہزار بائیس گاڑیاں بیچی ہونڈا کمپنی کی جو سیل تھی اس میں ایک سو بیس فیصد اضافہ ہوا اور انہوں نے دوہزار دو سو دس گاڑیاں بیچی اور ٹریکٹرز جو ہیں اس کی اندر اس کی سیل میں بیانے فیصد اضافہ ہوا اس مہینے میں اور موٹر سائیکلوں کی جو جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کمٹ کیا تھا میں صرف فیکس آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر آپ لوگ اور پاکستان کے لوگ تہہ کر سکتے ہیں ایک اور چیز کے جی ریال ایسٹیٹ گر رہا ہے سمنٹ میں کوئی سمنٹ کا نمبر بھی شیئر کر سمنٹ کی سیل کس طرح سے ہے تو جولائے سے لے جون جولائے سے لے کر جینوری تک جولائے سے لے جینوری تک تین کرو ٹن سمنٹ بیچی گئی جو پچھلے سال کے مقابلے میں سات فیصد زیادہ ہے کم نہیں تو میرے خیال میں میں کنکلوڈ کرتے وقت یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لوگوں کو ہوپ ہونا چاہیے کیونکہ اس حکومت کا مہور پاکستان کے لوگ ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی اپنے ذاتی مفادات ہیں اور ساتھی ساتھ میں اپنے دوست جو اپوزیشن میں ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک چیز کا میں نے کہا تھا کہ جواب دینے کی کوشش کروں گا وہ یہ تھا کہ کیا اس حکومت نے ڈیٹ میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے یا نہیں دیکھیں جو اس حکومت نے پہلا جو سال گزرا اس میں ڈیٹ کے اندر جو ایکچول اضافہ ہے وہ بہت کم ہے لیکن ڈیٹ چونکہ ڈالرز میں ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہی چیز جو پہلے سو ڈالر کی ڈیٹ جو تھی اگر ایک ڈالر کی ڈیٹ ہو تو پہلے وہ سو روپے ہوتی تھی اب وہی ایک ڈالر جو ہے ڈیڑھ سو کاؤنٹ ہوتا ہے تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پچاس روپے مزید ڈیٹ لے لیا لیکن یہ مزید کرزہ نہیں ہے یہ فقط ڈالر کی کنورجن کی وجہ سے یہ ایک ہائر نمبر ہے جس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے لیکن حکومت نے یہ میری جات چیز موسیقی کنورجن موسیقی